محسن نقوی شہید نے کہا تھا کہ ہمیں نے شیخ کا پندار خسری توڑا ہمیں نے شیخ کا پندار خسری توڑا وگرنا اس کی نظر میں نہیں تھا کافر کون پھر وہ تو ہمی کو کہتے ہیں نا ہمیں نے شیخ کا پندار خسری توڑا وگرنا اس کی نظر میں نہیں تھا کافر کون اور ہمیں عزیز تھی مقتل کی آبرو ورنہ محسن نقوی کو بھرے بازار میں قدل کیا گیا تھا یہ ذہن میں رکھیں اور یوں بھی ہمشیانِ علی کی قسمت میں شہادتیں ہی ہیں ہمیں عزیز تھی مقتل کی آبرو ورنہ بھرے جہان میں اپنے لہو کا تاجیر کون ہمیں عزیز تھی مقتل کی آبرو ورنہ بھرے جہان میں اپنے لہو کا تاجیر کون حضرات اب انہی چار مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں اپنے مہمان شاعر جناب انقلاب سرسیوی کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہلِ بیت میں نظران عقیدت پیش کریں انقلاب سرسیوی کلاسی کی عدب کے بہت اہم شاعر ہیں اور کئی مجموعہ ان کے شاعر ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں آپ حضرات سے گزارشیں باوازے بلند سلوات پڑھیں بارگاہ سیدہِ عالمیان میں انقلاب سرسیوی انقلاب سرسیوی جب ان کا تصور کرتے ہیں افکار سے خوشبو آتی ہے جب ان کا تصور کرتے ہیں افکار سے خوشبو آتی ہے الفاظ مہکنے لگتے ہیں گفتار سے خوشبو آتی ہے الفاظ مہکنے لگتے ہیں گفتار سے خوشبو آتی ہے اس اسرِ روان کی عورت سے اسلام یہ ہنس کر کہتا ہے بسیرتِ زہرہ پر چل کر کردار سے خوشبو آتی ہے اس اسرِ روان کی عورت سے اسلام یہ ہس کر کہتا ہے بسیرتِ زہرہ پر چل کر کردار سے خوشبو آتی ہے چار میں سریں ملاحظہ ورمائیں کہ صداقتوں کے تقدس معاب مہور میں صداقتوں کے تقدس معاب مہور میں خموشی اس کی فساحت کا ایک سمندر ہے مباہلے کے لیے لائے ہیں نبی جس کو یہ سیدہ ہی تو اسلام کا مختر ہے مباہلے کے لیے لائے ہیں نبی جس کو یہ سیدہ ہی تو اسلام کا مختر ہے ایک قطاع اور ملاحظہ فرمائیں دشتِ طلب میں فکر جو حسرت نمہ ملی دشتِ طلب میں فکر جو حسرت نمہ ملی آئین اے امید کو فوراں جلاں ملی درپیش جب بھی مسئلہ کوئی ہمیں ہوا تذبیح فاطمہ سے خدا کی رضا ملی تذبیح فاطمہ سے خدا کی رضا ملی جہاں بی بی کا یا ہم بی بی کے ہیں لیکن اسی سے متعلق جناب سیدہ سجادت کا بھی آئین ہم گذرے ہیں دو تین قطع پڑھوں گا زیادہ نہیں پڑھوں گا میں ملائزہ ہوں منیر صاحب ملائزہ فرمائیں کہ تطہیر تلاوت کرتی ہے توقیر تلاوت کرتی ہے تطہیر تلاوت کرتی ہے توقیر تلاوت کرتی ہے وہ ذاتِ گرامی ہیں جن کی تنویر تلاوت کرتی ہے وہ ذاتِ گرامی ہیں جن کی تنویر تلاوت کرتی ہے جب بات امامت پر آئی پتھر نے گواہی دی فوراً سجد سجد کے پاؤں میں رہ کر دنہیر تلاوت کرتی ہے سجد کے پاؤں میں رہ کر دنہیر تلاوت کرتی ہے قیدی تھا زبان اس کی گرفتار نہیں تھی قیدی تھا زبان اس کی گرفتار نہیں تھی چہرے کی جلالت بھی غم آثار نہیں تھی چہرے کی جلالت بھی غم آثار نہیں تھی جس نے بھرے دربار میں کاتا سرِ باطل وہ خدبہِ سجادتا تلوار نہیں جس نے بھرے دربار میں کاتا سرِ باطل جس نے بھرے دربار میں کاتا سرِ باطل وہ خدبہِ سجادتا تلوار نہیں تھی چار مصرے اور دو ایک دو چھوڑی بہت مقتصر تھی بحر میں ملاحظہ برمائے قوتِ ظلم آشکار ہوئی لیجیے جنگ ہار پار ہوئی دے رہا ہے عذا جو خدبے پر بول ظالم یہ کس کی ہار ہوئی آخری قطع پیچ کرتا ہوں دے رہا ہے عذا جو خدبے پر بول ظالم یہ کس کی ہار ہوئی آخری قطع پیچ کرتا ہوں اس دلزلے کا جو نشہ جو حکومت کتھا کمار گیا جو نشہ جو حکومت کتھا کمار گیا نشہ جو حکومت کتھا کمار گیا نشہ جنگ سے نہیں کل گیا بہرحال میرے سامنے میرے سامنے یہ دروازہ ہے اور چونکہ یہ ایام فاطمین ہیں اس میں چار یا پانچ شیئر جناب فاطمہ زہرہ سے متعلق ہیں میں ایک منقبت کے چندہ چار پیش کرنا چاہتا ہوں خدا نے جب سے کھولا سورہ کاؤسر کا دروازہ خدا نے جب سے کھولا سورہ کاؤسر کا دروازہ ہوا اب تر تبھی سے بو لہب کے گھر کا دروازہ خدا نے جب سے کھولا سورہ کاؤسر کا دروازہ ہوا اب تر تبھی سے بو لہب کے گھر کا دروازہ اور جہاں میں ہے کہاں ایسا کسی رہبر کا دروازہ جہاں میں ہے کہاں ایسا کسی رہبر کا دروازہ کہ جیسا ہے میرے مولا علی کے گھر کا دروازہ کہ جیسا ہے میرے مولا علی کے گھر کا دروازہ زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا ہے